پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ وعالیہ وعالیہ وصحبہ مبارکہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم وحق ایاک نعبد ویاک نستعین اہلِ سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا عورتیں کہیں قائم رہوں گی بد مذہب سے بشتا رہوں گا بشتی رہوں گی الہی نماز روزے ہر وقت ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ادا کرتی رہوں گی ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت نامحرم عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بستا رہوں گا بستی رہوں گی الہی میں طعبہ کرتا ہوں میں طعبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری طعبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے گوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے گوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گرہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وعدے پر اس طعبہ پر قائم رکھے آمین یہ جو طعبہ آپ نے اور ہم نے یہ کلمات پڑھے یہ طعبہ کی ضرور یہ کلمات میں نے پڑھائے آپ نے پڑھے لیکن حقیقتاً یہ وعدہ اپنے یہ اہد حضور تاج الشریعہ کے توسط سے حضور مفتی آزم ہن عالی حضرت مہرہ شریف کالپی شریف کے تمام بزرگوں سے سلسلہ بس سلسلہ یہ وعدہ آپ نے حضور غوث آزم سے کیا اور یہ وعدہ آپ نے اللہ و رسول سے کیا بے شک سبحان اللہ وعدہ یاد ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جھوٹ فریب سے بچیں گے چوگلی اور غیبت سے بچیں گے بیک بائٹنگ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے بے شکل بلکہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا قرآن عظیم میں بھی اس کی مضمت آئی اور اس وقت کئی بار ایسا ہو جاتا کہ آپ کے بھائی کی اگر کوئی آپ کسی کی ایسی بات جو اس کے اندر ہے وہ اگر آپ پیچھے کہتے ہیں وہ غیبت ہے اور اگر نہیں ہے وہ تو بہتان ہے تو اس دور میں بھی عیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے کچھ وفت بھیجے تو اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ میں رکھا آپ کو نیند آگئی پھر جن کے ساتھ میں تھے انہوں نے کچھ ایسی بات کہی پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کچھ سالم وغیرہ گوشت وغیرہ ہوتا تو ددد سرکار نے فرما کہ ان سے کہو کہ ابھی ابھی تو انہوں نے گوشت کھایا ہے ابھی تو گوشت کھایا ہے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ابھی سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی کہ تم نے جو کہا وہی وہ مردار اپنے بھائی کا گوشت تم نے کھایا یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کے منکر ہیں جو غیب کا انکار کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے عال پر واقف ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیٹ کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مسلکِ آلہ حضرت پر مسلکِ اہلِ سنت پر قائم رہے اور یہ وعدہ کیا کہ ہم بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے ان سے پرحیز کریں گے اور سراتِ مستقیم پر چلیں گے تو یہ وعدہ آپ نے غوثِ آزم سے کیا اللہ و رسول سے کیا اس وعدے پر قائم رہیں اس وعدے پر قائم رہیں گے تو پھر یہاں بھی نجات ہے اور وہاں بھی نجات ہے بے شک سبحان اللہ اس پر قائم رہیں گے تو یہاں بھی فلا ہے اور وہاں بھی فلا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے خوب پیغام دیا آپ کو بھی جگایا ہم کو بھی جگایا اور بتایا کہ سونا جنگل رات اندھیری سبحان اللہ چھائی بدلی کالی ہے سونے والو ایمان کی دولت والو سبحان اللہ اے مالدارو سبحان اللہ یہ سارے کے سارے سرکے یہ سارے کے سارے دنیا کی دولت چاہے کتنی ہی ان کے پاس ہو لیکن یہ غریب ہے سبحان اللہ بے شک رکھنے جائیں دولت والے کون ہیں وہ ایمان والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاکتے رہی ہو سبحان اللہ چھوڑوں کی رکھوالی ہے سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن محسود سے مربی ہے سبحان اللہ سرکار نے پہلے بھی بتایا اور لکیر کھیچی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر دائے بائے کچھ لکیریں کھیچیں اور فرمایا اس کے دائے بائے کھیچھ کے کہ اور راستے ہیں یہ ہے سیدھا راستہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو دوسرے راستے ہیں سبحان اللہ اس پہ الگ الگ شیطان بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آئیں گے بہل آئیں گے دین کے نام پہ سبحان اللہ اور نام پہ آئیں گے اور کہیں گے آو آو یہ جو تجھ کو بلاتا ہے سبحان اللہ بھگے مار ہی رکھے گا سبحان اللہ آئے مصافر دمینا آنا تیری گھٹری تاکی ہے زہر دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شہر کش سبحان اللہ اس مردار پہ کیا للچائے کیا للچائے اس مردار پہ للچائے ارے تاج و شریعہ سبحان اللہ زندگی یہ نہیں ہے سبحان اللہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ نا سمجھ عقل والے نہیں ہیں بہت خوب سبحان اللہ سبزدار کون ہے سبزدار وہ ہیں جو اپنا دین بچانے کے لیے سبحان اللہ اس راتے پر چندے ہیں کہ لہد میش کے رکھے چلے اندھیری رات سنی تھی سبحان اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے جلے سبحان اللہ تو اس پہ نہ جاؤ بلکہ یہ ساری دنیا یہ ساری کائنات اللہ تبارک وطالعہ نے کس کے لیے بنائی سبحان اللہ کس کے لیے مسقر کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقہ و تفیل میں یہ حضرت انسان کے لیے یہ سب کچھ یہ تیرا ہے اور اسی کے پیچھے تُو بھاگتا ہے دوڑتا ہے ارے جس کے لیے تجھے پیدا کیا دعا کرو اللہ تبارک وطالعہ یہ دعائیں ہم لوگوں کی قبول کر لے کہ جس کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک وطالعہ نے ہم سب ہم کو اس کام میں لگائے بے شک آمین آمین جو اس کے ذمہ کرم میں ہے وہ اس کا کام ہے وہ دے گا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے تو اللہ تبارک وطالعہ ہم کو دین پر سختی سے قائم رکھیں آمین آمین اور اسی پر ہمارا حجر فرمائے آمین تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت بے قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے سبحان اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اعلیٰ وطالعہ اس میں آپ کو جگاتے ہیں بتاتے ہیں پیغام بزرگوں کا کہتے ہیں کہ ان سے بچو اور ان سے دور رہو یہ کس لیے کہ جو تاج پہنایا گیا گنتم خیرہ امت اخرجت لنداز سبحان اللہ یہ تاج خیر العمم کا پہنایا گیا اور جس کے لیے عویت موسی کلیم اللہ نے تمنہ کری کہ خیر العمم اس عمت میں میں بھی شامل ہو جاؤں یہ تاج پہنایا کس لیے کہ اچھا اچھا کام کرو اور اچھائی کام کرتے رہو اور اچھے کاموں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو منع کرو خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کرو روک دو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک تو یہی یہ جماعت علماء اکرام کی علماء ربانین کی یہ کام کرتی ہے اور بتاتے ہیں کہ مسلکِ اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے کسی کے لیے سلح کلی سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سلح کلی جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک بھئی وہ بھی ٹھیک وہ اپنے دین پہ قائم رہے تم اپنے دین پہ قائم رہو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بولی جو ہے یہ سلح کلیت کی بولی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یہ بہت خراب چیز ہے اور حدیث میں آیا مزل المنافق اشاتر آئیرت بین الغنم عیر الہا لہی مرات سبحان اللہ سبحان اللہ منافق کی مثال جو سامنے ظاہر کچھ اور اندر کچھ اور کفر بھی راضی ہو اسلام بھی راضی ہو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک سلح کلی بھی اس میں شامل یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایسی مثال دی کہ وہ ایسا ہے اس کی منافق بہت ایسی مثال کہ وہ بکری جو کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ایسی اس کی مثال تو یہ بہت بری چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل سنت پر قائم رکھے اس پر قائم رہو گے تو پھر یہاں بھی فلاہ ہے اور وہاں بھی فلاہ ہے تاج شریعہ پھر آخیر میں یہ پیغام دے کے گئے کہ تم دین سلامت لے کے جاؤ گے اور آلہ ہوت نے پیغام دیا اور بتایا کہ جنت کس کی جاگیر ہے جنت اپنے آدم کی جاگیر ہے ان کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ سلامت لے کے اس دنیا سے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جناہ بنے گی محبان چار یار کی خبر جو ان چاروں سے محبت کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اس میں فرق کرتے ہیں اور کچھ ایسا ایسا کرتے ہیں نہیں بلکہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جناہ بنے گی محبان چار یار کی خبر جو اپنے سینوں میں چار باغ لے کے چلے اور آلہ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اور تاج شریعہ یہ پیغام آخر میں دیکھے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے خلد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ دین سلامت لے کے جاؤ گے تو اکیلا نہیں جاؤں گا سب کو ساتھ لے کر خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے نارے تکبیر نارے رسالت حضور قائد ملت وارث علوم تاج شریعہ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلی حضورت پر قائم رکھے اسی پر ہمارا حشر فرمائے اب بزرگوں کے صدقہ و تفائل میں ہمارے آپ کی جو بھی جائز مرادیں ہیں ان جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفایات فرمائے اور ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تمدرستیت اطاف فرمائے اور جناب میا جان صاحب کی طبیعتنا صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ میں شفای کاملہ آجلات فرمائے اور اس محفل کا اجلاس جنہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور جماعت رضا مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سالح اولاد سالح عطا فرمائے آمین و صل اللہ تعالیٰ خلقین و رشی والی و صحبی حمین اللہ تعالیٰ